نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباز دیش کے نمبر ون نیوز چینل میں اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں ورلڈ کوریج کا نمبر ون بلٹن جس میں آپ دیکھیں گے ساٹھ سیکنڈ میں مہا ید سے جڑی تمام خبریں شروعات یوکرین سے کیا یوکرین نے روس کو ہرا دیا ہے آخر پریسیڈنٹ زیلنسکی نے کیوں کہا ہے کہ روس ان سے ڈر گیا ہے دنیا کی سب سے قطرناک لڑائی کا انجام آخر کیا ہونے جا رہا ہے یہ آج آپ کو پتا چل جائے گا یقین مانیے آج یوکرین نے وہ کیا ہے جس نے روس کے حکمران کی نیند اڑا دیے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں گھوڑا وگروال اور روس سے بھی بہت ساری خبریں جڑی ہوئی ہیں یہ پورا یدھ جو روس کے اوپر ٹکا ہوا ہے وہ آخر سوچ کیا رہا ہے یدھ کے مورچے سے آج کی سب سے بڑی خبر روس سے ہے جہاں آپ سے ٹھیک سالے چار گھنٹے بعد پریسیڈنٹ پوتین اپنے دیش کو ایک بار پھر سمبودھت کریں گے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ آج پوتین ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس سمبودھن سے پہلے وہ روس کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے تو وہ کون سا اعلان ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو جہاں بات امریکہ کی بھی ہوگی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انکیتہ دوے امریکہ نے تینک کر لیا ہے کہ بہت جلد امریکی سینہ یکرین میں لڑائی کے لیے جا سکتی ہے پولین کی دورے سے لوٹنے کے بعد اور نیٹو دیشوں کے دباؤ کی وجہ سے جو بائیڈن یکرین میں یو ایس آرمی کو لے کر جلدی کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اور وہیں حالات ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرما ورلڈ وار یوکرین کچھ بھی کہے پر پوتین مشن ورلڈ وار پر آگے کافی بڑھ چکے ہیں یوکرین کے ساتھ پوتین کی نشانے پر چھے نہے دیش کون سے ہیں آپ کو دکھائیں گے ادھر چین نے اس موقعے کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے نمسکار میں ہوں بیویک میں آپ کو پاکستان سے آنے والی خبریں بتاؤں گا ایک جنگ پاکستان میں بھی لڑی جا رہی ہے امران خان اپنے سیاسی کریئر کے سب سے مشکل دور سے گجر رہے ہیں آج رات ہی فیصلہ ہو جائے گا کی پاکستان میں خان کا راج کتنا چلے گا اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دے پاکستان میں ٹی وی نائن بھارت ورش کے سوتروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے یہ تھوڑی دیر میں امران کے خلاف عوشواس پرستاؤ پر چرچہ ہونی ہے عوشواس پرستاؤ پر چرچہ کے پہلے ویپکشی پاتیوں کی اہم بیٹھک ویپکش کی میٹنگ میں زرداری نے شہواز شریف کو پردھان منطری کہا سوتروں کے حوالے سے یہ خبر رانہ سناؤلہ کو زرداری نے انٹیریئر منسٹر کہا یہ بھی سوتروں کا حوالے سے خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویپکش کی میٹنگ میں زرداری نے شہواز شریف کو یہ تصویریں آپ دیکھئے پرستاؤ پر چرچہ سے پہلے جو بڑی بیٹھک ہے ہم اس کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں عوشواس پرستاؤ پر چرچہ ہونی ہے یہ تصویریں سیدھے پاکستان سے عوشواس پرستاؤ سے پہلے عمران کو بہت بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے اور پاکستان سے جوڑی ایک اگلی خبر بتاتے ہیں آپ کو عوشواس پرستاؤ سے پہلے عمران کو بہت بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے پنجاب کے مکہ منترے عثمان بزدار کے خلاف عوشواس پرستاؤ پیش کیا گیا ہے ایک سو چھبیس سدسیوں نے بزدار کے خلاف ہستاکشر کیے ہیں پنجاب اسمبلی سپیکر چودری پرویز الہی بن سکتے ہیں سی ایم عمران خان کے بہت قریبی بانے جاتے ہیں پرویز الہی اب تک تو عمران خان پر عوشواس پرستاؤ کی تلوار لٹک رہی تھی لیکن وپکش نے اس سے پہلے پنجاب کے مکہ منتری عثمان بزدار کے خلاف عوشواس پرستاؤ پیش کر کے بڑی سیاسی حلچل مچا دی ہے پنجاب پرانت میں عمران خان کی پاٹی پی ٹی آئی کی سرکار ہے اور پنجاب میں سرکار کا ریموٹ کنٹرول عمران خان کے ہاتھ تھا مکہ منتری بزدار کے خلاف پنجاب ویدھان سبا میں ایک سو چھبیس ویدھائیکوں نے عوشواس پرستاؤ پر ہستاکشر کر دی ہے پنجاب سیائی اس خبر کے بعد عمران خان کے کھیمے میں بھی حلچل دیکھی گئی شاہ محمود قریشی نے پنجاب اسیملی سپیکر اور پاکستان مسلم لیگ قائد کے نیتا چودری پرویز الہی سے ملاقات کی خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان اب پرویز الہی کو پنجاب کا مکہ منتری گھوشت کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے تازہ سیاسی اُلٹ فیر کے بعد یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی پارٹی اور ان کی راجنیتی کو جڑ سے اکھاننے کی کوشش میں پاکستان کی آرمی تل گئی ہے یہ سوال اس لیے اُٹھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو لانے کا الزام سینا کے سر پر ہے لہٰذا پاکستان سینا اب ڈامیج کنٹرول موڈ میں آ چکی ہے اور عمران کو ستہ سے بے دخل کرنے کے لیے سرے سے جڑ گئی ہے